السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا تھا اس کے ہاں پانی کا چشمہ بھی تھا وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غزہ حاصل کیا کرتا تھا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا عبادت میں بلکل سستی نہ کرتا اس پر سعادت کے آثار نمائی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چرچہ سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشہول تھا اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز وجل کی مناجات طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مشتغرق یعنی ڈوبا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو اس نے ارض کی اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کیا کوئی حاجت و ضرورت ہے اس نے ارض کی بارگاہ الہی میں ارض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور تادم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل تور پر مناجات کے لئے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تجھے میرے عابد نے کیا کہا آپ علیہ السلام نے ارض کی یا الہی تو خوب جانتا ہے اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آملے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے اور مجھے اس کی ایسی زلیل اور رسواکن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اسے رب عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا مرحبہ میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے اسی ہر شے کا علم ہے اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام اس کی عزت و جلال کی قسم وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو میں پھر بھی اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا کبھی نہ ہٹوں گا اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل تور پر تشریف لے گئے تو عرض کی یا اللہ تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا اللہ شبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس کو خوشخبری سنا دو بشارت سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے اور اسے یہ بھی کہنا کہ تُو نے میرے فیصلے کو سبر و رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم اور فیصلے کے باوجود راضی رہا اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب عز و جل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا یہاں تک کہ اس کا طائر روح قفص انصری سے پرواز کر گیا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک موت عطا فرمائے آمین ثم آمین آمین